ویلکم بیک ناظرین رائل نیوز کی ٹرانسمیشن میں آپ دوسرے دن کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں کتنی پیاری پیاری باتیں خوبصورت باتیں ہوئیں عید کے حوالے سے ہوئیں ترو کے حوالے سے ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہہ دوں کہ آج ہمارے جو شریکیں محفل ہیں وہ ہیں اسمہ شوکت ہیں جو جنرلسٹ ہیں نادی آشر ہیں بندو خان ریسٹورنٹ کی سی او ہیں نائلہ حق ہیں بیوٹی ایکسپرٹ ہیں ہربلسٹ ہیں عدیل لطیف سنگر ہیں ابھی کتنا خوبصورت گیت سنایا اور گیت ہم نے سن لیا تو کھانے پینے کی باتیں بھی ہوگی جب بندو خان کی ریسٹورنٹ کی سی او موجود ہیں اور آپ نے کہا کہ وہ ڈیزائنر بھی ہیں تو دونوں باتیں ہوں گی کھانے پینے کی بھی پہناوے کی بھی تو چلیں آپ سو بھی ادھر نادیہ کی طرف نادیہ مجھے بتائیے گا کیا بنا رہی ہیں آجام جی میں کلیجی بنا رہی ہوں بڑی سیون پو تین منٹس ریڈی ہو جائے گی بڑی سیمپل سیمپل سی ریسپی ہے ریسپی میں بات میں مجھوں نہیں پہنے ساب سے پہلے میری ڈریس کا بتائیے گا مجھے بڑا خوبصورت آپ نے پہنا ہویا ہے نادیہ جو ہے وہ ڈریس دیزائنر بھی ہے دیزائنگ بھی کرتی ہے اور ان کا اپنا ڈیزائنر بھی ہے ان کا اپنا ڈیزائنر بھی ہے اسلامباد اف 10 میں ہے اور کبھی آپ لوگوں نے جانا ہو تو آپ ہاں پر جا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ ڈریس نادیہ کا نادیہ آپ مجھے بتائیں کہ آج کل موسم ویسے موسم میں گرما ہے اور آپ دیکھ رہی ہے ہمیدیٹی بہت زیادہ ہے تو کیا سے آج کل چلتا ہے ڈریسی کا کیا سنسونا چلتا ہے ایک تو بکرا ہی ہے ہمیں اپنے زین میں رکھنا ہوتا ہے اور تو کا ٹائم کچن میں بھی گزر رہ ہوتا ہے definitely evenings میں they socialize and all that but ہم نے اس کے لحاظ سے اگر آپ نے دیکھا جو میں نے بھی پہنا ہوئے chicken اور اس کے ساتھ اور اورگینزا کی اورگینزا کا جس میں موکیش ہے اور ہلکا پھل کا یہ بٹر فلای آپ دیکھ رہی ہوں گی اور ہم نے دے دی ہے کہ تھوڑا سا اس کو امبالیشمنٹ دے دے ایت ایت کا بھی ایک لکھ آ جائے اور اورتے اسے ایزیلی کری بھی کرنے ان سامرز ایتی ہمیدیٹی ہے سارا کہ آپ بہت زیادہ اس میں گاڈی کپڑے نہیں پہن سکتے تو ایت پہ چھوٹی ایت پہ مہندی کپڑے چودیاں یہ سب ہوتا ہے بڑی ایت پہ تھوڑا سا اورتوں کا دہان کچن میں دبارہ جاتا ہے سو ہم نے یہ چکن کو یوز کر کے ساتھ لیسز یوز کر کے اورگینزا یوز کر کے ساتھ ہم نے یہ تھوڑا سا اورگینزا کا دبٹا دے دیا تھوڑا سا اس کو اپلیفٹ کرنے کے لئے سو اس طفح ہم نے یہ کیا اچھا سوڑا سوڑا نہیں آپ باتیں کر رہی ہیں ان سے تو میرے ذیہن میں ایک بات آگئی کہ میں اچانک آگیا ڈرس کی باتیں ہو رہی تھی تو چکن چکن ہو رہا تھا میں نے کہا ہی تو مٹل کا دی رہا ہے چکن چکن بھی سوڑا یہ کپڑوں میں آئے کھانے میں مٹل بھی سوڑا اچھا 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 کل تھا عید کا پہلا دن ہماری روایت یہ ہوتی کہ پہلے دن قربانی کے بعد فورم بعد پہلی ڈسک کلیجی ہوتی ہے تو اس کو تو کل ہم انجائے کر بیٹھے ہیں آج بھی آپ ہمارے لئے کلیجی لئے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بندو خان کا یہ ہے بندو خان کی جو سپیشلیٹی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دوں بیف بیہاری پوری پراتھا چکن تککہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کا فیمس حلبہ ہے ریبز ہیں ہماری یہ سب ہماری سپیشلیٹیز ہیں کیونکہ یہاں پہ ابھی ٹائم کام ہوتا ہے شو میں تو ہم وہی چیز بنا سکتے ہیں جو کوئک 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 صوبیا نے مجھے یہی کہا تھا جلدی سے دس مرنٹ میں جو چیز بانے اوہ میرا خیال جنہوں نے آج کربانی کیا ہے صوبیا جنہوں نے آج کربانی کیا جنہوں نے آج کربانی کیا وہ فٹا کا کلیجی ہے چلو جنہوں نے آج کیا کربانی کلے جی کریں کریں کلے جی اور دہائم کلیجی آپ دو چلش مت کریں ساتھی لیسن کی پیسٹ میں چلی گئی جی 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 ایک چمچ آپ ادھرک لیجی میں گئی ہے یہ آدھا کلو کلیجی ہے اس میں آپ دو چمچ دالیں چھوٹے چھوٹے دو چمچ دالیں ٹھیک ہے اس کے بعد اچھ لوگوں کو smell کا ہوتا ہے میں یہی بولنے لگی تھی smell کیونکہ فریش گوشت آ رہا ہوتا ہے تو میں اس کے لیے ہلکا سا وینگر ایٹ کرتی ہوں وینگر ایٹ کرتی ہوں اچھا دو طرح کی کلیجی ہوتی ایک ٹماتر والی ہوتی ایک فرائی کلیجی ہوتی یہ فرائی والی ہے ویڈاوٹ ٹماتر ہے آپ نے اس میں اوائل ڈالا لسن ادھرک کی پیسٹ ڈالی ساتھ ہلکا سا آپ نے اس کے لیے سرکا ایٹ کر دیں یا نیمبو نچول لیں اچھا 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 слуш اچھا اچھا ص ingredi صریف سا س�� لائٹ بلکل بھون لیا اور بلکل لائٹ اپنے رکھنا ہے اس کو اور بس انجوئے کریں اب بنے گی آپ کو دیکھیں گے بہت مزدکی ہے ادرک ہوگا رہا ہی ہے ادرک پیسٹ میں ڈالنا ہے جی جی اور اگر نہیں دانش کر دانش تو پھر ہم کریں گے اس کے پر دھنیا بھی ڈالیں گے ادرک بھی ڈالیں گے ہری مرچے بھی ڈالیں گے وہ پھر آپ کے سامنے ڈش پیش ہو جائے گی چلیں 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 نادیا آپ یہ کلیجی کی بڑی سیمپل سی ڈش لیکن اس جب بات کر رہی تھی تو لگ رہا تھا اس میں ذائقہ امڑ امڑ کر سامنے آئے گا جس خوبصورتی سے آپ بتا رہی تھی اور صوبیہ آپ کے ساتھ وہ کر رہی تھی تو بڑے نماغ سے دیکھ رہی تھی اس وقت نائلہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک خاتون دوسری خاتون کی کارکردگی کو پرفارمنس کو ایک سائش بڑی نظر سے دیکھ رہی ہے کیا دیکھ رہی تھی اپنا علاق اچھے طریقے سے ڈریس ریزائننگ کی طرف بھی دیکھیں تو بہت زبردست ہے پھر کلیجی کی ترکیب کلیجی پکانا ویسے کافی مشکل ہوتا ہے طریقے سے کلیجی پکانا یا تو وہ بہت سخت ہو جاتی ہے یا وہ بہت نرم ہو جاتی ہے یا سمیل دے دیتی ہے کیونکہ اکثر لوگ اس میں ایک دام پانی آئٹ کر دیتے ہیں پانی نہیں آئٹ کرنا چاہیے کلیجی میں جب تک لاست تک وہ پک نہ جائے اس کو اپنے ہی پانی میں پکتے رہنا چاہیے اور اس کا وکنگ ٹائم بہت لیمٹیڈ ہوتا ہے اس کا وکنگ ٹائم بہت لیمٹیڈ ہوتا ہے اگر کوئی نہیں پروفیشنل ہے جیسا ہمیں تو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اگر کوئی پروفیشنل نہیں تو وہ چھوری سے پس ایک کلیجی کے اندر میں وہ ٹک کر کے دیکھیں مطلب ٹک مار کے دیکھیں اگر تو بلڈ نہیں آرہا کلیجی کو اگر آپ ٹائم دیں گے وہ سخت ہو جائے گی اگر کوئی ٹک کر دیتے ہیں یا بلکل پر بلڈ نکلنا شروع جاتے ہیں تو آپ نے اس کو بالکل اتنا ایک اس کا ٹائم لیمٹ ہے اسی کے اندر کرے اور اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ جب یہ ٹیبل پر آتی ہے تو اتنی ناگوار گزرتی ہے اگر وہ سمیل اس میں تو اس میں جیسے انہوں نے صرف دالا تو میں اس میں لامن ایٹ کر دیتے ہوں یا اس کو پہلے آٹا لگا کے اکثر لوگ دھولیتے ہیں لیکن وہ بھی مجھے چیز اتنی پسند نہیں آپ اس میں وہ لامن ڈال لیں یا سرکہ ڈال لیں اچھا طریقہ بتائیں اس میں بھی بڑے غوث سے غوث سے کر رہی ہے آپ بھی بنانا چاہ رہی ہیں یہ کلیجی بنائیں گے بھی آپ نے آج میں ہر بنائیں گی جا کرنا بتائیے ایزی ریسپی تو میں آج سوچ رہاں کہ جا کر پتے کیا کرنا آپ اس کو لیمن میں یا سرکے میں یہاں پہ ہمارے پاس سرکہ تھا تو ہم نے اس سے واش کر لیا واش بھی کر تو نا تو وہ چلی جاتی ہے اب آپ دیکھیں ہم یہاں بیٹھے میں بلکل کوئی سمیل نہیں آرہی ایون کہ جو بلد نکل رہا ہوتا ہے وہ بھی روک جاتا ہے ہم بات بتا رہی ہیں کہ بلد روک جاتا ہے کوکن کی بھی بتا رہی ہیں آپ ہر بلیس بھی ہیں آپ پیوٹیشن بھی ہیں تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کہ آج کل موسم میں گرما ہے اور اتنا ہیمیڈ ہوا ہے بہتر میں تو لوگوں کو کیسے کرنا چاہیے کہ وہ سویٹنگ اتنی نہ ہو اتنا اوائل نہ آئے فیس پہ تو وہ کیا کرنا چاہیے اسے کیا ٹپ سو سکتے ہیں سو بھی ہے بیکھیں سویٹنگ ہونا تو بہت ہیلی ہے کہ آپ ہیلتھ آپ کی اچھی ہے آپ سویٹ کر رہے ہیں اس کو کبھی روکنا نہیں چاہیے جب آپ سویٹنگ رک جاتی ہے فیس کی تو سیبم بننا شروع ہو جائے وہ رک جاتا ہے اندر اور وہ پھر آپ کے موپے دانے یا اکنی کا پرابلم آپ کو سٹارٹ ہو سکتا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس موسم میں سویٹنگ بہت کم کریں اسی نے کو آنے دیں اسی نے کو آنے دیں یا کوئی آپ ایسی ہلتی ایکٹیویٹی لائک آپ جوگنگ کر لیں ووک کر لیں کہ وہ ایک دفعہ نکل جائے اور اس کے بعد آپ اس کو جب آپ میکپ کرنے لگیں تو پرائمر یوز کریں پرائمر چونکہ تھوڑا ایکسپینسیو ہوتا ہے تو میں نے دیکھا بچیاں اکسر کہتی نہیں آنٹی اس کو کوئی اور ہر بل میں حل بتا دیں تو ایک بہت اچھا ٹوٹکا ہے جو میں اپنے گھر میں بھی یوز کرتی ہوں اس لیے کہ اس کے کوئی سائد ایفیکٹس نہیں ہیں تو اگر آپ پرائمر نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ سبس کہوا بنا سبس چائے کا کہوا بنا کے فریج میں رکھ لیں اور جب آپ نے صبح میک اپ کے لئے تیار ہونا ہے تو جو بھی آپ فیس واش use کرتے ہیں آپ نے واش کیا اس کے بعد آپ نے وہ گرین ٹی کو ایسے نا ٹاپنگ پورے فیس پر ٹاپ کر لیا اور اس کو ہلکا سا ڈرائی ہونے دیا اس کے بعد آپ نے برف لے لی تھوڑا سی آئیسنگ جسے آپ کہتے ہیں آئیسنگ آئیس پیڈ اگر آپ گھر میں رکھ لیں اور وہ آپ نے ہلکے ہلکے کر لیا اس کے بعد آپ میک اپ کر لیں نہ آپ کو سیٹنگ ہوگی نہ آپ کا میک اپ گرے ہوگا آج کل میں نے یہ بھی دیکھا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہے کہ ٹوٹھ پیسٹ کا بھی کہتے ہیں لوگ کہ ٹوٹھ پیسٹ آپ اپنے فیس پر کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو فریکل سٹارٹ کبھی نہیں لگانے چاہیے یہ سوشل میڈیا پر جو بھی دکھایا جا رہا سوشل میڈیا پر ہر چیز ٹھیک نہیں بتائی جاتی اتنی غلط چیزیں وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں سوشل میڈیا کے کارنا میں ہماری ماشاءاللہ بڑی سیزن سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر کیسے ٹوٹکا بتا رہی اللہ کے شکر ہے کہ ہماری اچھا ہو گیا مطلب بہت سارے سننے والوں جو آپ کی متاثر ہو گئی ہوں گی کبھی اس طرح کے ماہرین میں چھوڑ کے بغیار مت استعمال اپنی سکن کے ساتھ اپنے چہرے کے ساتھ نہ کھلیں یہ چہرہ آپ کی خوبصورت ہے بتائیں جی خوبصورت کیسے بنانا چہرے اب مجھے نہیں پتہ نام لینا چاہیے آپ کا چینل پرمیشن دیتا ہے سردر کی گولی تیر کے نشان والی سردر کی گولی دس روپے پانی میں ہلو جا آپ وہ لے لیں مجھے نہیں سپریے دو دو گولیاں آدھا پروز وارٹر اس کو آپ سپریے گن میں رکھ لیں ٹابلٹ میں رہیں اور آپ اس کو آتے جا سپریے 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 پورز کلوز ہوں گے آپ کے فیس پر شاینای گی آپ کے اکنی کا پروبلم ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کی سکن ٹائٹ ہوگی اس سے اگر آپ ڈسپرین کی دو گولیوں کا آئل میں ڈال کے سر میں لگاتے ہیں آپ کی ڈینٹوف ختم ہو جائے گی آپ سپریے ہمیں کریکٹر کروانا پڑتا ہے ہمیں بالوں کو ڈیکلر کروانا پڑتا ہے آپ اپنے شیمپو میں دو گولیاں ڈسپرین کی تین گولیاں آپ بالوں کے مطابق میں آج بہت سرگرد کھائے سرگرد کھائے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ڈسپرین کھائے میں پوری ذمہ داری ہمارے سنگر درست ane مجھے سنگر کھائے مجھے سنگر بہت ایک ڈسپرین جو سردب کیلئی مجھے بہت بہت کی میں چکربی بہت خواہ سنگر کرنی کرنی مجھے اس سے بھی گرارے کریں یا اس سے بھی گرارے کریں یہ ہے یہ ہے یہ ہے سب سے بہترین طریقہ ہے آپ مولایٹی لینے اور اس کو موہ میں رکھ لیا کریں جیسے فارغ ہاں بات نہیں کریں اس پیشلی سنگل کو تو میں کہتی ہوں اکثر مجھے پوچھتے ہیں وہ تھوڑا چوس لیا کریں اسے آپ کی آواز مولایٹی 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 یہ دسپریم میں نے گراروں کے لیے استعمال کی مجھے بقاعدہ ڈاکٹر نے ایڈوائز کی تھی ایک ہے ایک ہے انفیکشن نہیں ٹھیک ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ گرم پانی پہنے یہ نیم گرم پانی میں ڈسپریم جو ایڈ کر کے آپ اس کے برارے کریں تو وہ باقی بہت ایک ہے اچھا یہ بنایا ہے موسم کی بات ہو رہی موسم اگر اس قسم کو ہو بزاری ہو گرمی ہو جیسے انہوں نے کہا بڑا حبس کا موسم ہو تو اس میں کوئی موسیقی کوئی لطافت پیدا کر دیتی ہے کچھ خوبصورتی کچھ آ جاتی ہے حبس کے حدر تو بڑی سویٹنگ والے موسم ہیں بڑا اپنا آپ ہی مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن بینگ سنگر بینگ موزیشن اگر میں اپنی بات کروں تو کوئی ایسا جب ٹائم آتا ہے پوریت ہو رہی ہے آپ نے حبس کی بات کی ایسا موسم جب آ جائے مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی چیز ہے آپ فریش ہو جاتے ہیں مین نہ آ رہی ہو ایسی چیز ہے ہم فریش ہو جائے اور ان کی کلیجی بھی ہم دیکھ لیے نادیا ایسی چیز ہے خوشبو آ گئی ہے جب کلیجی پوری طرح تیار ہوتی ہے جب کلیجی پوری طرح تیار ہوتی ہے بس جب ہو جائے تو اس کو ڈیش میں ڈال کے گارنشنگ کر دیں ایک میڈلی ہے میں نے یہاں سے یہاں پر آتے ہوئے راستے میں ہی میرے مائنڈ میں آیا تو میں نے سوچا یہ اوکی 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 موسیقی 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 ایسی مرد پیتی بھی نہیں 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 ایک سرور جائے ربا ہو ربا ہو ربا ہو اوکھیاں بیک دیا دلاجہ ماردہ اوکھیاں دیکھ دیا دلاجہ ماردہ آجا پردیسیاں واسطہ ایدار دا آجا تنو اکھیاں دیکھ دیا سجڑا تنو اکھیاں دیکھ دیا بولنا تنو اکھیاں دیکھ دیا سجڑا تنو اکھیاں دیکھ دیا ربا ہو ربا ہو ربا ہو ربا ہو ربا ہو اکھا پار سی چھار دن اکپنسی نے بفا شکریہ 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 اید بن گئی ہے عید بن گئی ہے لو جی اکلے جی بیان گئی ہے کسی لیکن ہے اور ڈش کو دکھائے جائے میں نے کہیں اسی کیا تو کھانے کے بغیر ہی مزہ آگیا خوشبو آگئی ہے نا بس دیکھیں تو آپ سوچیں شیف جب ریسٹوران میں جادو پھلاتے ہوں گے آپ نے ہاتھوں کا اس کا ذائقے کا اچھا آپ میں نے سجاد کے لئے کلیپی نہ کر لیں میں نے سجاد کے لیے میں نے شیئر کرنا چاہوں گی مجھے اتنا اچھا لگا تھا انہوں نے اس کی ریسپی دی تھی وہاں سے میں لکھر آئی تھی اور جب میں نے پاکستان میں بنایا تو سب نے واہ واہ کر دیا ریسپی کیا تھی بہت آسان ریسپی جیسے انہوں نے بنائی ہے کہ صرف آپ بیف لے لیں اور جیسے ایک کلو ہے تو اس میں تین کپ سرکا ڈال کے ککر میں ڈال دے اور ککر لگا دے وہ چونکہ سرکا ہوتا ہے تو وہ جلدی گل جاتا ہے اور جب وہ بلکل گل جائے تو آپ اس میں ہری میرچ کارٹ کے ہرا دھنیاں ڈال دیں پودینہ اور بس اتار لیں جنہوں نے آج کی ہے نا قربانی بیف کی اور کیا بہترین بہت مدادی ہے بلکل ایک یہ ایک میسے ہی تو آگیا یہ آگیا جنہوں نے قربانی کی بیف کی اس انداز سے وہ بیف پکائیں اور مزے اٹھائیں اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں آئل نہیں ڈالنا پڑتا تو جو لوگ ویٹ کانشیس ہوتے ہیں تو وہ اس کے لئے بہت اچھا یہ آپ ایت میسیج لینا چاہ رہی ہیں میں نے کہا نہیں اب بہت بہت شکریہ میسیج یہی ہے کہ سب کو آپ سب کو بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنے بیزی سکیجول میں سے ظاہرہ ایت کے لئے شکریہ استعمالی کر کے میں تھوڑا سا رکھوں رکھوں اس لیے کہ مجھے چاہ رہا ہوں کہ کل ہے یوم ازادی پاکستان کا ایک تو ہم اجتماعی طور پر آخر میں کہیں گے پاکستان زندہ بعد لیکن پہلے ایک نگوہ سنیں گے دل دل پاکستان دل دل سے ملتے ہیں تو چارے کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے پھول ایک لڑی میں پھر روئے تو پھر سہرہ بنتا ہے سہرہ بنتا ہے دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل دل پاکستان جاں جاں اور آسمان دل کے سوا جانا کہا ہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ پھاروا دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ہے زندہ باد زندہ باد